حضرت امی قلسوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ وہ خاتون ہے جن کا اگر ہم تعریف دیکھیں تو ان کی والدہ کا نام اردہ اردہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح پہلے عفوان ابن الاز سے ہوا اور ان سے ان کے بیٹے حضرت عثمان زنورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری نمبر پر آنے والے خلیفہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد دو بیٹی ہیں ان کے عقد نکاح میں تو گویا پھر اس کے بعد جب وہ شوہر فوت ہوئے تو اگلے شوہر کے ساتھ نکاح اقبہ بن نبی معید تو ان سے حضرت امی قلسوم کی ولادت تو لہٰذا اس حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت امی قلسوم بنت اقبہ حضرت عثمان غنی کی اخیافی بہن تھی ما شریک بہن ہونے کا یہ ان کا رشنہ تھا اور ان کا والد اقبہ بن نبی معید اسلام کا بہت بڑا مخالف اور بہت بڑا دشمن تھا لیکن والدہ اور بیٹی دونوں ہلکا بگوشے اسلام ہوئی تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ کے والد جو ہے وہ بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو اقبہ بن نبی معید نے بہت زیادہ کڑی نگرانی کر دی تھی کہ وہ حجرت نہ کر سکیں اور پھر جب غزوہ بدر میں اقبہ بن نبی معید عاصم بن ثابت کے ہاتھوں رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت امی قلسوم کے جو بھائی ہیں حضرت امی قلسوم رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں وہ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ والیت سے بھی زیادہ کڑی نگرانی شروع کر دی کہ یہ حجرت کر کے نہ مدینہ نہ چلی جائیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتی تھی اور تڑپتی تھی کہ بس کسی طرح نہ اڑ کے مدینہ پہنچ جائیں انہوں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور آپ کے قرب سے اپنی آنکھیں اور دل تھنڈا کریں بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے گمان سے بڑھ کے اس کی خواہشوں کے مطابق معاملہ کرتا ہے اور جو راہی ہدایت کا مسافر ہے اس کے لئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے مدد اور آسانیہ کرتا ہے تو میں پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لئے رستہ جو ہے وہ فرار کا نکالا اور یہ حجرت کرنے میں کامیاب ہو گئی کچھ حوایت میں آتے کہ وہ پیدل ہی نکل آئی تھی تنہا اور پیدل ہی نکل آئی تھی اور رستے میں پھر معابن و مددگار اور محافظ ملے مدینہ پہنچی تو آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوگر تک صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو چکا تھا اور وہ شکچ صلح حدیبیہ میں تھی کہ جب کوئی شخص بھاگ کے جب کوئی شخص مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ وہ شخص کو واپس لوٹا دیں گے تو یہ شکچوں کے لکھے جا چکی تھی معایدہ حدیبیہ میں حضرت عمی قلصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنے درست دھتکاریے کا مد اور میں کمزور ہوں اور میں اگر واپس مشرقین کی طرف میں لوٹا دی گئی تو میرا ایمان بہت کمزور ہے تو مجھے جو ہے وہ آپ یہی رہنے دیں اور کچھ شوایات میں آتا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے ان کا تاقب کرتے کرتے مدینہ پہنچ گئے اور ان بھائیوں نے بھی آکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہماری بہن جو ہے وہ مدینہ آگئی ہے اور پھر صلی اللہ حدیبیہ کی شک کے حوالے سے آپ اس بات پر پابند بھی ہیں کہ آپ اس کو واپس کر دیں بہرحال ہمیں پتا چلتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر دس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ان کو دیکھو وَإِن کہ اگر تم پاؤنا کہ یہ جو آنے والی عورتیں یہ مومن ہیں تو پھر تم ان کو کافروں کو نہ لوٹاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی آیت میں یہ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بھی فرما دی یہ اللہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ راہ حق کے متلاشیوں اور صابروں کے ساتھ کیا مدد کرتا ہے سبر کرنے والوں کا اللہ ولی بن جاتا ہے محافظ بن جاتا ہے نگران بن جاتا ہے سبر سے پوری مخالفت پوری اپوزیشن کے باوجود استقامت سے دین پر جمنے والی اور تڑپ تڑپ کے حجرت کی خواہش کرنے والی اور سبر سے حجرت کرنے والی کیلئے اللہ نے فرار کا رستہ نکالا تھا نا حجرت کو آسان کیا تھا نا اور پھر مدینہ میں قیام کے جواز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی اللہ صابروں کو راہ حق کے مسافروں کو اور حق کے متلاشیوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے ساتھ معاملی ایسے آسان کرتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ جب مطالبہ کرنے والوں نے کہا کہ ہماری بہن ہمیں واپس لوٹا دیجی اور انہوں نے صلی اللہ حدیبیہ کی شک کا تذکرہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے تو ان کے تو کوئی اثر نہیں ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے لوجک کیا دی آپ نے دلیل دی کہ صلی اللہ حدیبیہ میں مرد کا لفظ موجود ہے کہ اگر کوئی مرد مکہ سے بھاگ کے مدینہ آئے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ وہ اس کو واپس لوٹائیں گے یہ ایک خاتون ہے اور یہ صلی اللہ حدیبیہ کی شک میں موجود نہیں ہے لہٰذا ان کو پھر رہنے کی اجازت دی گئی اور پہلے ان کا نکاح حضرت زید بن حارس سے ہوا اس کے بعد غزوائی موتہ میں جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ان کا نکاح زبیر بن عوام کے ساتھ ہوا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے تھوڑے سے حسیلے تھے تو پھر نکاح جب ان کی طلاق کا معاملہ ہوا تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے عقل نکاح میں ہوئی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب وفات پائی تو ان کا نکاح عمر بن علاز فاتح مصر کے عقل نکاح میں آئی تو بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت دی اور ایک سے بڑھ کے ایک دیندار ایماندار زوج جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا موسیقی